نمسکار دوستو ڈیجیٹل گرکل میں میں شرکانت آپ لوگ سب کا ایک بار پیسے سواہت کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے ایک ہسٹری کے بہت ہی انپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے دلی سلطنت کے بارے میں موشٹلی اگزام میں اس سے پرشنہ آتے ہیں دلی سلطنت سے سو آج ہم لوگ اس کے ٹاک فپٹی پرشنوں کو کبر کریں گے اگر آپ لوگ ان پرشنوں کو کر رہتے ہیں دلی سلطنت آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ تھیوری پوائنٹ اور بیو سے دیکھیں تو اس کے پہلے میں نے دلی سلطنت کے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ چاہتے انہیں دیکھ سکتے اس کے بعد اس ایم سی گو کے شیشن کو آپ لوگ فالو کر سکتے آپ کو بہت ہی بینیپٹ ہوگا اور اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپس ان باکس میں مل جائے گا چلیے تو دیر نہ کرتے ہوئے سیسن کے سروات کرتے ہیں جو میں ساتھ نئے جوڑ رہے ہیں ان کو میں قوز کے نیم بتا دوں اس میں کل پچاس پرشنوں کو میں کور کروں گا اور پرتیک پرشن کی اتر دینے کے لیے آپ کو ملیں گے پانچ سیکنڈ کا وقت پرتیک صحیح اتر کے لیے ایک پرشن ملیں گے اور غلط اتر کے لیے ایک انکی کڑوتی کی جائے گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کا پہلا پرشن ہے دلی سلطنت کی درواری بھانسا کیا تھی آپ کو بتانا ہے نیچے لکے آپسن میں سے اردو بھانسا پھارسی بھانسا ہندی بھانسا یا عربی بھانسا دلی سلطنت کی درواری بھانسا کیا تھی very good دوستو دلی سلطنت کی درواری بھانسا تھی کون سے پھارسی بھانسا تھی دلی سلطنت کی درواری بھانسا اگلا پرشن جو آپ کے لیے وہ ہے آگرہ نگر کی ستاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی فیروز تگلک محمد بین تگلک کس کے دوارہ آگرہ نگر کی ستاپنا کی گئی تھی very good دوستو آئی ہوپ آپ نے صحیح کیا ہوگا صحیح اتتر ہے آگرہ نگر کی ستاپنا کی گئی تھی سکندر لوڈی کے دوارہ تھوڑی سی میں آپ کو تیچ اپ کروا دوں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوا کہ دلی سلطنت میں ملکتہ ہم لوگ پانچ ساسکوں کے بارے میں پڑھتے ہیں گلام ونس کھلجی ونس تگلک ونس سید ونس اور لوڈی ونس اور یہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں سکندر لوڈی کی اور تو یہ لوڈی ونس کے انترکت آتے ہیں لوڈی ونس میں ملکتہ تین ساسک آتے ہیں بہلول لوڈی سکندر لوڈی اور ابراہیم لوڈی دو ٹھیک ہے تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں ابراہیم لوڈی کی ابراہیم لوڈی کا ساسنکال چودہ سو نوازی یعنی ایٹین نائن سے پھپٹین ہنڈر سیبنٹین تک تھا اور انہی کو جو ہے مانا جاتا ہے آگرہ نگر کے سنستاپک کے روپ میں کسے سکندر لوڈی کو جو دوسری نمبر پہ سکندر لوڈی انہی کو مانا جاتا ہے آگرہ نگر کے سنستاپک کے روپ میں یہ لوڈی ونس کے ایک سروسسٹ ساسکو میشی ایک تھے بہلول لوڈی کے مدتو کے پششات ان کا تیسرا پتر نظام خان سکندر لوڈی کے نام سے دلی کی گدی پر بیٹھا تھا اس کا لاؤ بتا دو کہ یہ پرشن بھی بن سکتا ہے کہ آگرہ کے ستاپنا انہوں نے کب کی تو پندرہ سو چار میں آگرہ سگر سہر کی اس کی ستاپنا کی تھی اور پندرہ سو چھے میں انہوں نے آگرہ کو اپنی رازدھانی بنائی تھی دو ڈیٹ آپ کو یاد رکھنی ایک تو پندرہ سو چار اسوی جب انہوں نے آگرہ کو ستاپنا کی تھی اور پندرہ سو چھے اسوی میں انہوں نے آگرہ میں اپنی رازدھانی بنائی تھی کس نے سکندر لوڈی یہ لئے اگلے پرشن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی رجیہ شلطانہ کس کی بیٹی تھی ایلتومیس کی کتوب الدین ایوک کی نصر الدین کی یا بلون کی آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے اب رجیہ سلطانہ ایلتومیس کی بیٹی تھی پکچر میں دکھاتا ہوں یہ سے دیکھ پر یہ رجیہ سلطانہ رجیہ سلطانہ کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھی جاتی ہے جیسے کی پتھم وہ انتیم مشلیم ساسک مہلا مشلیم ساسک کون تھی دلی سلطانت کی تو رجیہ سلطانہ ہی دلی سلطانت کی پتھم وہ انتیم مشلیم ساسک تھی ایلتومیس کی بیٹی تھی اس کے علاوہ رجیہ سلطانہ نے کئی کام بھی کیے پر ایلتومیس کیا ہوا کہ ایلتومیس کا ایک پتر تھا بہرام سا انہوں نے ستہ کو ہتھیا لیا اور چودہ اکٹوبر بارہ سو چالیس کو ان کا وعد کر دیا کس کا رجیہ سلطانہ کا اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جب ایلتومیس نے اپنے بعد کسی مہلا کو اتر آدھے کاری کے روپ میں نیوٹ کیا تھا اور وہ مہلا اتر آدھے کاری تھی رجیہ سلطان یہ لیے اگلے پرسنہ کیوں اور بڑھتے ہیں اگلے پرسنہ ہے کہ کس کے ساسن کال میں سب سے ادھک منگول آکرمن ہوئے بلون علاوددین کھل جی محمد بین دولک یا فیروز دولک آپ کو بتانا ہے نیچے لی کے آپسن میں آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب ویرے گرد دوستو علاوددین کھل جی کے شاشن کال میں سب سے ادھک منگول آکرمن ہوئی تھی علاوددین کھل جی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں علاوددین کھل جی کا ساسن کال کب سے کب تک تھا 1296 سے لے 1306 تک ان کا ساسن کال تھا وہ کس ونس کے انترگیت آ دیتے وہ کھل جی ونس کے انترگیت آ دیتے کھل جی ونس کے ساسن بگ جلالدین پھروز کھل جی کو مانا جاتا تھا اس کے بعد علاوددین کھل جی ہوئے صاحب الدین عمر ہوئے اور لاشت میں علاوددین مبارک سا کھل جی ہوئے تو سب سے زیادہ منگول آکرمن جو ہوئے وہ علاوددین کھل جی کے کال میں ہوئے اگلا پرسنہ کے سن تیرہ سو انتی سے تیرہ سو تیس کے بیچ کس نے تامبی کے سکھے کے روپ میں پرمان سرو مدرہ سانکیت مدرہ کے پرچلن سکھے شروعات کی تھی علاوددین کھل جی گیا سدین تگلق محمد بین تگلق یا فیروز تگلق آپ بتا رہے آپ سمی شروع ہوتا ہے محمد بین تگلق نے سرپتم سانکیت روپ میں تامبی کی سکھے کی سروعات کی تھی اس کے پہلے ساسک کون تھے تگلق ون کے ساسک تگلق ون میں سب سے پہلے ساسک تگلق اس کے بعد جو ہے ان کا بیٹا آیا تھا گدی پہ محمد بین تگلق ان کا ساسن کال جو کہا جاتا ہے تیرہ سو پچیس اسوی سے لے تیرہ سو ایک آوان اسوی تک کہا جاتا ہے انہوں نے جتنے بھی کاری کرنے کی سروعات کی لگ بک سبھی کاری ان کی وفل رہے انہوں نے سانکیتک مدرہ کی سروعات کی محمد بین تگلق نے چاندی کے سکھے کستان پہ تامبے کی سانکیتک مدرہ چلائی اس کا ادش تھا ان کے من میں کی سونی چاندی جیسی جو بہمولی دھات ہوئے ہیں ان کو نسٹ ہونے سے بچانا پرندو بڑے اس طرح پر نکلی سکھوں کا یوزنہ بیبھل ہو گئی تو اس کارن سے انہیں مرک ساسک کے روح میں جانا چاہتا ہے سکھے کی سرپثم کاغز کی نوٹ کی سروعات کس دیس میں ہوئی تھی دوستو کاغز کی نوٹ کی سروعات چائنہ میں ہوئی تھی اور سرپثم جو ہے کبلای کھانے 1260 عیسوی بلون علاؤ دین تگلک محمد بین تگلک یا ابراہیم لودی آپ کو بتانا ہے نیچلی کے آپسن میں سے آپ کا سمیں شروع ہوتا ہے تو دوستو اتحاس کارون نے ویروضی کا مشرن بتایا تھا کسے محمد بین تگلک کو کارن یہ تھا یہ جتنی بھی یوزنائے لاغو کرتے بین تگلک کو اگلا پرس نے لودی ونس کا انتیم ساسک کون تھا بہلول لودی ابراہیم لودی ڈولت خان لودی یا سکندر لودی کون تھا لودی ونس کا انتیم ساسک صحیح اتر ہے دوستو ابراہیم لودی ابراہیم لودی کو ہی لودی ونس کا انتیم ساسک کہا شاتا ہے ان کا ساسان کال کہا جاتا ہے پندرہ سو سترہ اسبی سے لیکن پندرہ سو چھبیس اسبی تک میں دکھاتا ہوں سنستاپک کہا جاتا ہے بneysلو لودی کو اور انتیم ساسکتے ابراہیم لودی چودرس اکاون اسبی میں ستاپنا ہوئی تھی لودی ونس کی بneysلو لودی کے دوارہ دیکھیں اور پندرس سو چھبیس اسبی میں ابراہیم لودی کے دوارہ لودی ونس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا آپ کی جگہ دوستو ایک پرسنہ اسکیپ ہو گیا ہوگا تو آپ کو میں یہ کروا دیتا ہوں کہ قبط الاسلام محزد کا نرمان کس کے دورہ کیا گیا تھا آپ کو بتانا ہے نیچے لکے اپسن میں شکتب الدین اعبق علاؤ الدین کھلزی التمیس یا محمد آدیر سا کس کے دورہ قبط الاسلام محزد کا نرمان کیا گیا تھا صحیح طرح دوستو قبط الاسلام محزد کا نرمان قبط الدین اعبق کے دورہ کیا گیا تھا قبط الدین اعبق کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا دوستو اسی کو جو ہے گولام محزد کے سنستاپک کے روپ میں جانا جاتا ہے محمد بین گورے کے جانے کے بعد جو ہے گولام محزد میں سب سے یوگی جو تھا وہ تھا قبط الدین اعبق قبط الدین اعبق کا ساسنکال بارہ سو چھے اسوی شے لے کے بارہ سو دس اسوی تک مانا جاتا ہے اگلا پرسنے بہت ایزی ہے کیونکہ میں نے یہ آلیڈیز کا اتتر آپ کو بتا دیا ہے کہ اتتر بھارت کی پرثم محلہ مشلم ساسک دلی پر راج کرنے والے پرثم محلہ کون تھی رجیہ سلطان ممتاز نور جہاں یا ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح اتتر رجیہ سلطان ہی پہلی مسلم محلہ ساسک تھی اگلا پرسنے ہے کہ کس نے اکتادری کا پرثا کی شروعات کی تھی کون سے ساسک نے اکتاداری پرثا کی شروعات کی تھی فیروز ساتھ تگلک محمد بین تگلک التمس یا کیا شدین تگلک آپ کو بتانا ہے نیچے لکے آپسن میں شئے آپ کا سمیہ شروع ہوتا ہے اب تو صحیح اتتر دوستو اکتاداری پرثا کی شروعات کی تھی التمس نے التمس نے اکتاداری پرثا کی شروعات کی تھی اکتاداری کا ارث کیا ہوتا ہے اکتاداری کا ارث ہوتا ہے بھومی اور اکتاداری کا ارث ہوتا ہے اکتے دار کا ارث ہوتا ہے کہ اس کو لینے والا التمس نے اکتاداری پرثا کی شروعات کی تھی اس کے انتر کے جو سبھی سینک و غیر سینک ادھیکاری تھے ان کو نگد ویتن کے بدلے بھومی پردان کی جاتی تھی اکتہ ایک عربی سبد ہے جس کا عرض کیا ہوتا ہے بھومی ہوتا ہے اور اکتہ داری پرتہ کے سروعات کی تھی التومیس نے التومیس کو کس نام جانتا ہے التومیس کو ہی واسطوک دلی سلطنت کا سنستاپک مانا جاتا ہے یہ پرشنہ اگر بنتا ہے کہ دلی ساسن کا واسطوک سنستاپک کسے مانا جاتا ہے تو وہ ہوگا التومیس التومیس کا ساسن کال کب سے کب سکتا ہے بارہ سو دس عیسوی سے لے کے بارہ سو چھتیس عیسوی تک ان کا ساسن کال تھا التومیس کا اس کے علاوہ بھی التومیس نے کئی کاری کی جسے التومیس نے چاندی کے ٹکا تطا تامبے کے جیتل کی پرچلن کے سروعات کی تھی یہ پرشنہ بھی بہت بات پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ دلی کا پرثم ساسک تھا جس نے سلطان کے اپادی دھارن کی تھی اس کے علاوہ التومیس کو بھارت میں گمبد نرمان کے پتا کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ اگلے پرشن کیوں اور پڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے کہ بھارت میں گولام ونس کا سنستاپک کسے مانا جاتا ہے اگر گولام ونس کی بات کریں تو گولام ونس میں کل دیکھ رہے ہیں کہ کتبود دین ایوک آئے پھر آرام سا اس طرح سے دیکھ پا رہے ہیں کہ کتبود دین ایوک ہی گولام ونس کے سنستاپک کہا جاتے ہیں کتبود دین ایوک کا ساسنکال بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک رہا اگر پرشن ہے کہ کتب مینار کے کاری کو پورا کس کے دوارہ کیا گیا اگر پرشن ہے کہ نملکیت میں سے دلی کا پہلا تگلک سلطان کون تھا کیاس الدین تگلک ملک تگلک محمد بین تگلک یا فیروز تگلک آپ کو بتانے ہیں نیچلی کے آپسن میں شعب کا سمجھ شروع ہوتا ہے دلی کا پہلا تگلک سلطان تھا گیا شددین تگلک ان کا ساسنکال جو ہے تیرہ سو بیس سے لے کی تیرہ سو پچیس جو ہے اس وی تک مانا جاتا ہے اور اسی کو جو ہے تگلک ونس کا سنستاپک مانا جاتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں تگلک ونس کے بارے میں یہ سے دیکھوار یہ تگلک ونس ہے گیا شددین تگلک محمد بین تگلک آئے پھر فیروز شاہ تگلک آئے پھر گیا شددین تگلک ساں دیتی آئے پھر ابو بکر ساں آئے اور لاشٹ میں نصرود دین محمد ساں آئے آپ کو بتا دو ایک اور پرشن بنتا ہے تگلک ونس سے کہ جتنے بھی دلی سلطنت کے ساسک ہوئے اس میں سے سب سے لمبے شمیر تک اس نے ساسن کیا تو سب سے لمبے شمیر تک تگلک ونس نے ساسن کیا کل 94 ورس ورنی 94 ورنس تک انہوں نے ساسن کیا اور سب سے کم سمیر تک کس نے ساسن کیا سب سے کم سمیر تک لودی ونس نے ساسن کیا 37 ورنس 37 ورنس تک ساسن کیا تو یہ دونوں ہی پرشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگلا پرشن ہے کہ پنجاب کی ہندو ساہی راج ونس کو کس نے ستاپت کیا وصومتر کلر جائپال یا مہیپال آپ کا سمیش رو ہوتا ہے اب تو صحیح اتر اس تو پنجاب کی جو ہندو ساہی راج ونس تھے ان کا کس نے کیا کلر نے اس راج ونس کو ستاپت کیا تھا کس نے کلر یعنی صحیح اتر ہوگا کلر اگلا پرشن ہے نملکت میں سے کون سا ساسک داس ونس یا تو گلام ونس ایک ہی ہے راج ونس سے سممندت ہے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون داس ونس یا گلام ونس سے سممندت یہ بہت ہی ایزی پرشن ہے ان میں سے کون داس ونس سے سممندت ہے میں ایک بار پھر آپ کو لسٹ دکھا دوں یہ ہے پوری کمپلیٹ لسٹ گلام ونس کی خطبوددین ایوک سے شروعات ہوتی ہے اور انڈ ہوتی ہے موینوددین کیکوباد سے تو صحیح اتر کیا ہو جائے گا دوستو یہاں پر اگلا پسن ہے کہ دکشن افریقی یاتری ابن بطوتا کس کے ساسن کال میں بھارت آیا تھا ہیمائیو اکبر محمد بین تغلق کے ایلاؤدین کھل جی تو صحیح ہوتا ہے دوستو دکشن افریقی یاتری ابن بطوتا محمد بین تغلق کے ساسن کال میں آیا تھا اور اسی کارن سے ہمیں جتنے بھی شاکش ملتے ہیں یا لکھتی ہے وہ سارے ابن بطوتا کے لکھی ہوئی پستق سے ملتی ہے اب یہاں پر آپ کے لئے ایک پرشن ہے کہ آپ مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں گے کہ ابن بطوتا دوارہ کون سی پستق لکھی گئی تھی کیونکہ یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ محمد بین تغلق کے ساسن کال میں آیا تھے ابن بطوتا پر انہوں نے کون سی پستق لکھی تھی آپ مجھے کمنٹ کریں گے اگلا پرشن ہے محمد گزنوی نے بھارت پر کتنی بار آکرمنٹ کیا تھا بارہ پندرہ سترہ یا اٹھارہ بار تو صحیح اٹھارہ دوستو محمد گزنوی نے بھارت پر کل سترہ بار آکرمنٹ کیا تھا تو یہ تو سیم ہو جارہا دوستو سترہ بار کوشن ہے نا سترہ بار آکرمنٹ کیا ٹھیک ہے تو محمد گزنوی نے بھارت میں کل سترہ بار آکرمنٹ کیے تھے اگلا پرشن ہے کس نے اپنے آپ کو خلیفہ گوشت کیا تھا التمس علاؤ الدین کھلزی محمد بن تگلک یا مبارک سا کھلزی کس نے اپنے آپ کو خلیفہ گوشت کیا تھا تو سیوٹر دوستو مبارک سا کھلزی نے اپنے آپ کو خلیفہ گوشت کیا تھا تو چلے دوستو تھوڑا سی فاشٹ کرتے ہیں تھوڑا سی ڈپ نہیں جا کے جلدے لی پرشنوں کو کور کرنے کی کوسس کرتے ہیں بھارتے اتحاس میں باجار نیمو یا ملی نینتن پدرتے کی سروات کس کے دورہ کی گئی سیر سا سوری محمد بن تگلک پھروج سا تگلک یا علاؤ الدین کھلزی کس کے دورہ بھارتے اتحاس میں باجار نیمو یا ملی نینتن کے سروات کی گئی تھی ویرے گور دوستو علاؤ الدین کھلزی کے دورہ سروات کی گئی تھی باجار نیمو یا ملی نینتن پدرتے کی سروات اگلا پرسنہ ہے کہ راج شمبندوں میں اولیما کے دکھل کا ویروہد کس سلطان نے کیا تھا بلون الاودین کھلجی ویروہد ساتھ تگلہ کیا ان میں سے کوئی نہیں آپ کو بتانا ہے لیچلی کے آپشن میں سے تو صحیح اتر دوستو الاودین کھلجی نے سب سے پہلے اولیما کے دکھل کا ویروہد کیا تھا یعنی صحیح اتر ہوگا الاودین کھلجی اگلا پرسنہ ہے کہ ویہند کا یود جو کی ایک ہجار آٹھ سے لے کی ایک ہجار نو اسوے تک ہوا تھا نیملکت میں سے کس کے بیچ میں لڑا گیا تھا یہ ویہند کا یود محمد گزنبی اور آنند پال کے بیچ محمد گزنبی اور جائپال کے بیچ محمد گوری اور پرتوی راج چوہان کے بیچ یا محمد گوری اور جائچند کے بیچ آپ کو بتانا ہے نیچلی کے آپشن میں سے تو صحیح اتر ہے دوستو ویہند کا یود جو ہے وہ لڑا گیا تھا محمد گزنبی اور آنند پال کے بیچ محمد گزنبی اور آنند پال کے بیچ میں اگلا پرسنہ ہے کہ دلی سلطنت کا وہ پرثم سلطان کون تھا جس نے اسٹائی سینہ رکھی تھی کس نے دلی سلطنت کا پرثم جو سلطان تھا جنہوں نے اسٹائی سینہ رکھی تھی یعنی پرمننٹ سینہ کی ویوستہ کی تھی تو صحیح اتر ہے اللہ اترین کھل جی نے سب سے پہلے اسٹائی سینہ کی ویوستہ کی تھی یعنی صحیح اتر ہوں گی سری یعنی اللہ اترین کھل جی دوستو مجھے لگتا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے سو میں اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گا سو آپ کل پھر قویز کے لیے ریڈی رہیے گا سین سمیں سین ٹائم پہ اسی ٹاپک پہ میں اگلا جو باگی پرشن ہے 50 تک وہ کور کر دوں گا سو آپ کے لیے آج کا قویز کا پرشن ہے نملکت میں سے کون گل روکی کے اپنام سے قویتائیں لکھا کرتا تھا ابن بطوتا چیس الدین برنی یا افیق یا سکندر لودی کون گل روکی کے اپنام سے قویتائیں لکھا کرتا تھا آپ کو بتانا ہے نیچے لکھی اپسن میں سے اس کے علاوہ آپ چاہے تو میرے ساتھ میرے فیس بک پیج اور میرے ٹیلی گرام پیج سے بھی جوڑ سکتے ہیں فیس بک میں میں سمیں سمیں پہ الگ الگ جو ہے نوٹس پروائیڈ کرتا ہوں سو آئے ہوپ آپ لوگ جڑ سکتے ہیں سو کل میں پھر لٹوں گا سیم ٹائم سیم ٹپک کے ساتھ تب تک ہستے رہے مسکراتے رہیے تھانکس پور واشنگ میں ویڈیو جائے ہن جائے بھارت دوستو